موجودہ حکومت کی اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیو فراہم کرنے کے وعدے کی تکمیل جاری ہے اسی حوالے سے زلالیہ کی انتظامیہ مہانہ اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں ڈیسٹیک ہینڈ آفیس لیہ جہاں پر اوورسیز کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے شو کہاں ہمارے والی زمین ہر یہ ہے حاجی صاحب کے سامنے انہوں نے انتقال کی ہے انہوں نے فتح دینا کیا کم کیا کہاں موٹ پڑھ جانا ہورٹی موٹ پڑھ جانا ہورٹی پھائی سببال موٹ کی ارکتے ہیں ہم دیکھ کے ہیں موٹی سببالی ہم دیکھ کے ہیں ہر چیز ہے بس کے لیے چاہتے ہیں ہر چیز ہے بس کے لیے چاہتے ہیں آپ کو ہم پیادے جاری موٹی سببالی آفی سببالی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ جو میٹنگ ہے یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کے جو مسائل ہیں خاص طور سے جو ریونیو ریلیٹڈ ہیں یا کسی بھی اور حوالے سے ہیں تو یہ اس حوالے سے آج کی میٹنگ کا نقاض کیا گیا تھا اس میں تقریباً نائنٹین کیسز اس وقت ہمارے پاس بینڈنگ ہے میں نے فردن فردن ایک ایک کیسز کو سنا ہے اور اس پہ جو اپروپریٹ آرڈرز ہیں پاس کی ہیں کچھ کو ریزول بھی کیا ہے تو اس میٹنگ کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیرون مقیم پاکستانی ہیں ان کے یہاں پہ جو پروپرٹیز کے حوالے سے مسائل ہیں ان کو ترجیحاتی بنیادوں پہ ریزول کیا جائے تو اس میں جتنے بھی ریونیو ریلیٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں اور جو لا آفیسرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب موجود ہوتے ہیں اس ایک فورم پہ ہی بیٹھ کے ہم ہر ایسپیکٹ سے ہر لحاظ سے اس کیس کو ایکزیمن کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک یا دو سیٹنگ میں اس کیس کو ڈسپوز آف کر دی جائے الحمدللہ اس وقت پنجاب میں جو پرسنٹیج آف ریسولیشن آف دیس کیسز ہے وہ ڈسٹک لی ہے کہ الحمدللہ سب سے ٹاپ پہ ہے یہ میں بڑے وصوق اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ان کے مسائل کو ہم انتہائی ذمہ داری کے ساتھ تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو آن بورٹ لے کے ہم ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی حل کرتے رہیں گے یہ میٹنگ مہینے میں دو بار ہوتی ہے اور یہ میرا میسیج بھی ہے جو ڈسٹک لیہ کے لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں اگر ان کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے پولیس سے ریلیٹڈ ہے ریوینیو سے ریلیٹڈ ہے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ آئیں اس فورم کو انوک کریں اور یہاں پہ انشاءاللہ ان کا مسئلہ سنا بھی جائے گا اور حل بھی ہوگا